ملقارعہ یہ دنیا کے ظاہری طور پر کھڑ کھڑانے والی اس سے تو ڈرتا ہے یہ نہیں وہ جو سب کو جگائے گی وما ادراکا اور تجھے کیا معلوم ملقارعہ کیا ہے وہ کھڑ کھڑانے والی وہ قیامت کا جھٹکا ہے وہ سور کی پھونک ہے کس طرح وہ انسانوں کو جگائے گی یوما جس دن یکون ہو جائیں گے انناس سارے لوگ کل فراش المبسوس بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح وَتَكُونُ الْجِبَالُ اور ہو جائیں گے پہاڑ کل عِهْن رنگ برنگی اون کی طرح المنفوش جو دھنی ہوئی ہے جب اس کو دھنگی دیا گیا الگ الگ کر دیا گیا اور پھر رنگ برنگی بھی اس طرح کوئی نیلا کوئی پیلا کوئی لال اور کوئی بالکل کالا اس طرح کے جب پہاڑ ٹکڑے بن کر کے اڑنے لگے تو ان کی الگ الگ رنگ ایسے نظر آتے ہیں جیسے روئی کے رنگ رنگ کے گالے اڑ رہے ہیں فَأَمَّا تو پھر کیا ہوگا فرمایا پھر فیصلہ کیا فیصلہ تول کر فیصلہ ہوگا گن کر نہیں دیکھا جائے گا کس کے عمل میں کتنا وزن ہے فَأَمَّا تو رہا وہ آدمی من ثقلت بھاری ہو جائیں گی جس کی موازینہ ترازویں جمع ہے تو کئی الگ الگ چیزوں کو تولنے کے لئے الگ الگ ترازویں فَهُوَ تو وہ ہوگا فی عشت الراضیہ ایسی زندگی میں راضیت جو زندگی مزے میں ہوگی زندگی مزے میں نہیں ہوتی اشارہ ہے اتنے مزے میں ہے کہ گویا زندگی کو بھی مزا رہا ہے وَأَمَّا اور رہا وہ شخص من خفت حلقی ہو گئیں موازینہ جس کی ترازویں یعنی ترازو کے پلڑے فَأُمْهُ حَاوِیَا تو اس کی ماں ہوگی حاویہ ماں سے مراد ٹھکانہ اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے اور حاویہ کے لفظی معنی تو گہرا گھڑا گہرا کون یہاں کیا مراد ہے حاویہ سے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَا اور تجھے کیا معلوم کہ وہ حاویہ کیا ہے کیا ہے وہ نارنحانیہ وہ خالی گھڑا نہیں وہ دہکتی ہوئی آگ کا گھڑا ہے اللہ اکبر اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی سمجھتا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانًا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ